نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارتی عدالت نے مسلمان مرد اور ہندو خاتون کی شادی کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں ایک ایسا کیس سامنے آیا جس میں بھارتی عدالت نے مسلمان مرد اور ہندو عورت کے درمیان شادی کو مسلم پرسنل لوگ کے تحت گلد قرار دیا عدالت نے سپیشل میریج ایک انیسا چورپن کے تحت بین المذاہب شادی کو ریجسٹر کرنے کے لیے پولیس تحفظ کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ریپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش عدالت کے جج جسٹس گرپال سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مسلمان مرد اور ہندو عورت کے درمیان شادی کو مسلم قانون کے تحت بے قائدہ شادی تصور کیا جائے گا چاہے وہ سپیشل میریج ایک کے تحت ہی شادی شدہ کیوں نہ ہوں ہائی کورٹ نے ستائیس میں کو اپنے حکم میں کہا ہے کہ مسلم قانون محمدن لوگ کے مطابق بدپرست خاتون کی مسلمان مرد کے ساتھ شادی جائز نہیں عدالت کی جانب سے یہ مشاہدات ایک جوڑے ایک مسلم مرد اور ایک ہندو عورت کی طرف سے دائر کردہ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے دیئے کہ ایک خاتون کے اہل کھانا کی جانب سے اس بین المزہب شادی کی مخالفت کی گئی اور انہوں نے اس حوالے سے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ شادی ہوئی تو خاندان کے لوگ اس سے دور ہو جائیں گے ایک خاتون کے اہل کھانا نے دعویٰ ظاہر کیا کہ ہماری بیٹی نے مسلمان مرد سے شادی کرنے سے قبل اس کے گھر سے زیورات لیے ان کے وکیل کے مطابق مسکرہ جوڑا سپیشل میریج ایک کے تحت شادی کرنا چاہتا تھا مگر خاتون اپنا مذہب تبدیل کرنے پر راستی نہیں تھی جبکہ لڑکا بھی اپنا مذہب تبدیل کرنے کے حق میں نہیں تھا ہائی کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ سپیشل میریج قانون کے تحت اس شادی کو قانونی حیثیت نہیں دی جا سکتی خصوصی میریج جیکٹ کی دفعہ چار کے مطابق اگر فرقین ممنوعہ رشتے میں نہیں ہے تب یہ شادی جائز ہے